اسلام علیکم آئیٹو فیملی ہائی ہوپ کے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش رہیے اور مسکراتے رہیے آمین ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو جیسا کہ سب ہی کو پتا ہے کہ وائی ٹی کا محول اس قدر گندہ مزید گندہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے فترے رکی نہیں رہے شہر رکی نہیں رہا ہے بس وہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے کہ جس مشن کے دیر میں نکلا ہوں تو اس کو میں کامیاب کر کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ خود برباد ہو جائے یعنی ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ شہر بار بار کہہ رہا ہے کتنا بار بار سر اٹھا رہا ہے بس اس کی حسد اور جلن جو ہے اس میں تھنڈ اس کو نصیبی نہیں ہو رہی ہے اور کہاں حسد میں تھنڈ کہاں ہوتی ہے حسد میں تو آگ ہوتی ہے تو وہ آگ جو جل رہی ہے اس کے وجود میں وہ چاہتا ہے کہ اس میں سب کو ہی جلا ڈالے اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سکون اور شانتی اور ایک نیکی کا ماحول ہونا چاہیے کچھ تو اچھائی کا ماحول نظر آنا چاہیے اس کو یہ جلا کے اپنی آگ میں غارت کرنا چاہ رہے ہیں اور سپورٹرز بھی دل گرفتہ ہیں البتہ سپورٹر اب اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ اب ہم چپ نہیں رہیں گے اور اس خاتون کا جو کہ ملیہ میٹ کرنے آئیے تمام تر رشتوں کو اس کے خلاف اچھے سے جہاد کریں گے جی ہاں اس بدی کے لیے اس وطنے کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے تو سو ہم لوگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرامے لگائے ہوئے ہیں ستارہ حسین کے کہ ایک طرف تو وہ فریہ کو نینو صاحبہ ظلیل کر رہی ہیں تو دوسری طرف ستارہ کے لیے بھی صدمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یعنی کہ ایک لیڈی جو اپنے آپ کو ٹوئنٹی ٹو کی کہتی ہے وہ اتنی بڑی شاتر و چلاک ہے تو دوسری طرف فریہ بھی جواب دے رہی ہے تو صدمہ بھی رکھ نہیں رہی ہے یعنی بس جس طرح کا ماحول ہے دماغ گھوم جاتا ہے اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو جب ہم لوگ جو ستارہ سے جڑے ہوئے ہیں یا ہم اس طرح کے لوگ جو ہم اس طرح کی بدی اور فتنے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو کتنی عذیت میں تکلیف میں ہماری ستارہ ہوگی اور ہم جب اس کے ولوگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بندی جس سکون اور شاندی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے ولوگنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے بس دل دیکھ کے ایسا خوش ہوتا ہے اور اتنا سکون ملتا ہے وہ تمام درد جو ہم نے بھی فیل کی ہوتے ہیں اس سے نجات مل جاتی ہے اور ہمیشہ سے ہی ہم نے ایسے ہی دیکھا ستارہ کی بلوگنگ میں کہ ہم ادھر رو کے بیٹھے ہیں کہ ستارہ کے ساتھ دیکھو اس کی بہن یہ کر رہی ہے تو دیکھو اس کا بھائی یہ کر رہا ہے اس کا بھانجا بھانجی اسی طرح کے رشتے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہم یہ سوچ کے روتے ہیں اور بس کچھ دعائیں ہوتی ہیں اس کے لیے تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ ہماری ستارہ پر کتنا سرانداز ہوا گا مگر ہماری ستارہ جو روپ دکھاتی ہے جو اپنا ایک بلند اخلاق دکھاتی ہے اور اپنے اندر وہ خصوصیات دکھاتی ہے کہ بس دل خوش ہو جاتا ہے تو میں اس وقت یہ دیکھتی ہوں ستارہ کی شخصیت میں کہ ستارہ کے اندر جو خصوصیات ہیں جنہوں نے ستارہ کو کہنا چاہیے کہ آگے ہی آگے رہ کے جا رہی ہے اور جتنا وہ آگے جا رہی ہے اور دشمن کے جو دلوں پر وار ہو رہے ہیں دشمن بس تڑپتا ہی چلا جا رہا ہے وہ اس کی ہے سبر اور خاموشی سبر کرنا خاموش رہنا اپنے درد کو چھپا کر مسکرانا اور پھر باعادب ہونا یہ دو تین خصوصیات ستارہ میں جب سے وہ آئیے مجھے نظر آتی ہیں اور اب یہ اور زیادہ نکھرتی چلی جا رہی ہیں وہ چیزیں اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی میں ہمارے دشمنوں کو شکست دینے کا سب سے بڑا جو ہتیار ہے وہ ہماری ہمارا سبر ہے اور ہماری مسکراہٹ ہے جو ستارہ میں موجود ہے اور سچی بات ہے کہ مجھ میں نہیں ہے اور بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کا خاص انام ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ انام مل جاتا ہے کیونکہ دنیا تو پانی ہے اور دنیا میں ہم کتنے دیر کسی سے لڑ سکیں گے کسی کو گرا سکیں گے ہرا سکیں گے اول اور آخر کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک آخرت کا دروازہ ہی ہوتا ہے اور وہیں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے وہیں پر ہی رہنا ہے یہاں سے تو بس ایک مسافرت ہے جو چلنی ہے جس میں ہمیں اپنے سیدھے راستے کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے برائی سے بچتے ہوئے چلنا ہے یعنی کہ دنیا ایک سمندر ہے اور یہاں پر ترہ ترہ کی جانور بھی ہیں جو ہمیں کھانے پر تلے ہوئے اور ان سے بچنا ہے اسی طریقے کی دنیا میں مطلب یہی ہے کہ نیکی بھی ہے بدی بھی ہے لیکن شر اور بدی ایک ازہے کی طرح آپ کے پاس آئیں گے آپ کو بھٹکائیں گے آپ کو گرائیں گے اور اس میں سے جو لوگ بچ کے نکل جائیں تو سمجھ لے کہ وہی کامیاب ہیں اور میں اس وقت ستارہ کو یہ دیکھتی ہوں کہ ستارہ بلکل اسی طرح کی ہیں کہ جس طریقے سے وہ مسکراتی ہیں سبر کرتی ہیں اتنی باتوں کو سن کر اتنی باتیں اتنی کچھ ظلم اتنا کچھ برداشت کرنا صرف اللہ کے فضل و کرم کرنا دی جائے اور دوسری چیز جو ان کے عدب ہے بڑو سے ان کا عدب با عدب بانصیب واقعی وہ لے لیے اللہ سلامت رکھے اور خوش رکھے ہمیشہ ستارہ کو اور میں ہمیشہ یہی نصیت کرتی ہوں اپنے آس پاس کے لوگوں کہ دیکھو جب انسان بہ عدب ہو جاتا ہے اور سابر ہو جاتا ہے اپنے درد کو دبا کے مسکرانا سیکھ جاتا ہے تو سمجھ لو وہ جگ جی جاتا ہے تو ہم ستارہ کے ویلاغ میں بھی یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں یہ چیز نظر آتی ہے ہم کو کہ ستارہ کے صبر نے ستارہ کی مسکرات نے عدب نے پورے گھر پر ایک رحمت کا سایا سے اس گھر کو ڈھاپ رکھا ہے ستارہ کی گھر میں جب جب ان کے ریلیٹیو آتے ہیں تب تب ستارہ کا ویلاغ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ستارہ کی ویلاغنگ میں جان نہیں نظر آتی ہے اس وقت کیونکہ لازی باتیں ستارہ کو دیکھنا پڑتا ہے اور سب کچھ لے کے چلنا پڑتا ہے یعنی رشتوں کو لے کے بھی چلنا ہے تو جوب کی جگہ پر اپنی جوب بھی کنٹینیوز رکھنی ہے وہاں پر جوب کی جگہ پر جو جو اس کے اپنے ہیں بنے ہیں اس کے اپنے دل سے جڑے ہیں ان کے بھی دلوں کا خیال رکھنا ہے تو اپنے ریلیٹیو کو بھی عزت دینی ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ جیسا کہ صدمہ بی بی کر دیتی ہے اگر اسے کوئی رشتے سے نہیں رکھنا ہے اور اسے تو کسی بھی رشتے سے رکھنا ہی نہیں ہے تو جب اسے کسی رشتے سے رکھنا ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کو گیٹ لوسٹ کر دیتی ہے اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کی عزت میں کیا فرق آئے گا ان کے دل میں کیا فرق آئے گا اور گیٹ لوسٹ کیا بھائی وہ تو اچھے سے پھر جو کرتی ہے وہ سب کو اب اچھے سے نظری آ رہا ہے لیکن ستارہ کس طریقے سے رہتی ہے اس کے بلوگ میں وہ چیز جھلکتی ہے دو بزرگ مرد اس کے گھر میں موجود ہیں ایک بزرگ والدہ موجود ہیں یعنی ایک بزرگ سسر ہے تو ایک بزرگ اس کا چاچہ بھی لگتا ہے اور ایک ماں ہے اور ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا ان کی کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کی عزت احترام کا خیال رکھنا ان کی جاگنے سونے کا خیال رکھنا ان کی دل کا خیال رکھنا ان کی لیے کیا پہنیں گے کیا اڑیں گے اس چیز سے خیال لکنا ساپ جلگتا ہے اور پھر اپنی ماں کا کہنا ماننا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لے کر کہنا ماننا اور یہ نہیں کہ ستارہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی مانی ہیں ہم نے دیکھا کہ ستارہ نے بڑی بڑی باتوں پر اپنی دل کی اپنی عزت کی قربانی دی اپنی ماں کے حکم کے لیے اور یہی ستارہ کے ولوگ میں اسی کا حسن جلگتا ہے کہ پیارے پیارے بچوں کا اپنے خیال لکنا ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے ان کے لیے ان کے لیے کیسی تعلیم چاہیے ان کے لیے اکیڈمی جانا ہے ان کے لیے یہ کرنا ہے ان کے کپڑے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں ان کو یہ کھانا کھلانا ہے یعنی سب جس طریقہ سے ایک ماں لگ جاتی ہے اپنی بچے کی حفاظت میں ان کے کیر میں ان کے خیال لکنے میں محبت میں وہ تمام تر اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کو اپنی فیملی کو ہی پال کر جو لیڈیز ہیں وہ تھک جاری ہیں اور اس تو کو نبھائی نہیں پاری ہیں لیکن ستارہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی بزرگوں کو بھی عزت و اترام دیتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے گھر میں وہ ایک پورا پیکچ نظر آتا ہے جو ایک خوشگوار فیملی کا ہوتا جو ہم دیکھیں کہ اسلامی معاشرے میں ایک فیملی کا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حقوق الباد ادا کرتی ہوئی ستارہ مکمل نظر آتی ہے کہ کس طریقہ سے ستارہ نے اپنے بڑھوں کو عزت اور آرام کا شرف دیا ہوا ہے پھر ریلیٹیو کو اس نے کس طریقہ سے اپنے ساتھ جوڑ کے بھی رکھا ہوا ہے اور اب جو نیا روپن ہے جو کہ ولوگنگ میں نہ آنے کا وہ بھی ستارہ نے کتنے اچھے سے کیا ہوا ہے تو آج کے ولوگ میں بھی اس طرح کا سب کچھ تھا اس کے ساتھ ستارہ نے کے اندر وہ معصومیت ہے جو ایک بچے میں ہوتی ہے جو ہم اپنے بچپن میں جو چیزوں کو کھیلتے تھے جو ہم فیلنگز تھیں جو سب کچھ ہم نے بچپن میں کیا وہ آج ستارہ کے بھی دل میں ہے اور وہ ایک بچے سے دل کا رکھتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ بچہ ہو جاتی ہے جب لوگ کسی دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ بلکل ڈھل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پتنی کیا سمجھنے لگتے ہیں لیکن ستارہ کا دل ویسے ہی معصوم ہے اس میں کوئی تکبر نہیں آیا ہے اس میں کوئی بڑائی نہیں آئی ہے اس میں کوئی اتراہت نہیں آئی ہے کہ میں کوئی ایسی توپ چیز ہو گئی ہوں ابھی بھی وہ اپنے جو سبسکرائب اور جو اس کے پر رییکشن اس کی سپورٹ میں دیتے ہیں ان کی چیزوں کو ان کے مشوروں کو لیتی ہے نوشیر ملتانی کے کپڑوں کے پر بات کی ڈریز دیا ہے مجھے میں یہ بنواؤں گی اس دن نوشیر ملتانی کے ایک ٹپ بتا رہی تھی سب کا ذکر کرنا اور سچی بات تو میں دیکھتی ہوں ستارہ حسین میں ہے کہ ویلوگنگ تو ہے ہی خوبصورت اپنے سپورٹرز کا ایک چھوٹے سے چھوٹے معمولی سپورٹرز کا جس کو کوئی دوسرے لوگ بھی اتنا اہمیت کا حامل نہ سمجھے وہ سمجھتی ہیں نام لیتی ہیں یہی ایک بڑا پانے تو آج کے ویلوگ میں بھی ستارہ نے اپنے بچوں کے ساتھ کاغذ کی کشتی چلائی اور پانی تو نہیں تھا اب جیسے پہلے پانی آ جاتا تھا ان سڑکوں پہ پانی نہیں ہے ماشاء اللہ سے تو پانی زیادہ ہوتا تھا تو اس میں چلانے کا پانی یہ کاغذ کی کشتی کو چلانے کا الگ مزہ ہوتا تھا تو وہ انہوں نے اپنے چھوٹے تھوڑے سے پانی میں بھی اپنے بچیوں کو اس کا مزہ دلوانے کے لیے باہر آئی اور پھر پارک میں لے گئی بچوں کو پارک میں جھولا وغیرہ مطلب ان کو تفریح کروائی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے گئی اس کے لیے ڈریسنگ کی گئی کہ کیا کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے ہر طرح کا خیال اور پھر یہ بھی کہ لوگ کے مشورے سن رہی ہیں کہ کون سے مارکٹ جائیں گے کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کو چھٹی والے دن ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو ہمیں کس دن شاپنگ کے لیے جانا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا دھیان رکھنا اور پوری ماشاءاللہ فیملی کو لے کر چلنا ستارہ حسین صرف بچے اور ہزبینڈ کو لے کر نہیں چل رہی ہیں وہ پوری برادری کو لے کر چل رہی ہیں یہی خصوصیت ہے ستارہ کی کہ ستارہ حسین کا جو ستارہ ہے وہ بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور رہے گا بلند یہ جو آئے رہی ہیں رکاوٹیں یہ موکے بل گڑیں گی اور جو صدمہ بھی بھی سوچ رہی ہیں کہ ستارہ کچھ نہیں بولتی ہے تو کچھ نہیں ہوگا اور یہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گی اور گرانے کی کوشش کرے گی تو ایسا نہیں ہوگا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سابر ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کے لیے لوگوں کو بھیج دیتا ہے لوگوں کی زبانوں کو ان کے ہمدردی میں کھول دیتا ہے لوگوں کے ہاتھوں پھیروں کو ان کے لیے ان کی بھلائی کے لیے کھڑا کر دیتا ہے لوگوں کو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تائرہ سسٹر آگئی اور تائرہ سسٹر کہتی ہے میں پہلے سے ہوں لیکن دیکھئے آپ جو وہ امنی مظاہرہ کرتی بھی نظر آتی ہیں تو یہ اللہ کی مدد نظر آتی ہے تائرہ سسٹر ایک ذریعہ بنی ہے پھر اتنے سارے سپورٹرز جو ستارہ کے لیے بولتے ہیں اس کے لیے نہ صرف ایک ظلم کے خلاف ایک گندے لوگ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ستارہ کے حق میں بھی کتنا پیارا بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کس کس کا نام لیا جائے ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہے میں کہتی ہوں موتیاں ہیں جیسے کہ تذبی کے دانے ہوتے ہیں اس طرح سے اچھے لوگ جب مل جاتے ہیں تو ایک ہار سا بن جاتا ہے اور وہی خوبصورت سا ہار ہے ستارہ کے سپورٹرز اور سچی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ کے لیے اچھے لوگ ہی آتے ہیں اور برے لوگ کے ساتھ اکٹے برے ہی لوگ ہو جاتے ہیں اب صدمہ کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی ہیٹرز ہیں وہ ان کو نظر نہیں آرہا ہے یا وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ایک لیڈی پر آپ لوگ کس قدر پیچھے لگے ہوئے ہو کیا تمہارے پیچھے اگر کوئی ایک لفظ بھی بول دے تو تم لوگ شاید پاگل ہو جاؤ غصت سے ملیہ میٹ کر دو اور تم لوگ بھی نہ دیکھے بالے صرف حسد کے مارے میں جلن کے مار میں تم لوگ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تم لوگ کو ذرا بھی نہ خوف خدا ہے نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہ پلٹ کے ہمارے گناہوں کا اثر ہو جائے نہ یہ کہ ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے نہیں اور ایسے دلڑے سے آکے بولتے ہیں کہ بس ترس آنے لگ جاتا ہے انہوں پر کہ اللہ ان پر رحم فرمائے کہ لوگ نادان ہیں ان کو شاید اللہ میں تو ادایت دے دے ورنہ تو پھر ان کے لئے تباہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی موسیقی